موسیقی اسلام علیکم ویڈیو برکلین نائف آج ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں آج ہم آئے ہیں میٹروپولیٹن میزیوم آف آرٹ کے اوپر یہ نیو یورک کا ایک بڑا مشہور میزیوم ہے ہم ہم در لائن میں کھڑے ہیں اس کے سامنے آپ کو حلال کارٹ نظر آرہے ہیں ہر جگہ بھی نیو یورک میں بہت زیادہ نظر آجاتے ہیں حلال کارٹ خاص طور پر اس کی ٹورسٹی جگہوں پر تو ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں میوزیوم میں یہ کافی بڑا ہے اس کے ہم پرٹیکلر آج جو سیکشن دیکھنے والے ہیں وہ مغل آرٹ والے سیکشن ہیں اور جو مسلم ہسٹری والے سیکشن ہیں تو یہ انہوں نے پوری ہسٹری لکھی تھی اس کے بارے میں مغلز میں جیسے آپ کو پتا ہے پہلے بابر آیا پھر ہمائیوں آیا پھر اکپر آیا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد انہوں نے وہاں کے مغلز کے کارپٹس ادھر لاکھے رکھے ہوئے تھے اور آرچز جو ہوتی ہیں لکڑی کی جیسے آپ کو پتا ہے مسجدوں میں بھی پاکستان میں آپ کو آرچ والا ایک سٹرکچر نظر آتا ہے سارا وہ یہ کالین بڑا سا کالین تھا جو انہوں نے وہاں سے لاکھے رکھا پھر ہر ایک چیز کے ساتھ اس کا ڈسکرپشن لکھا ہوا تھا کہ یہ اچھا جی یہ کس سلسلے کی ہے یہ ایلی مغل ڈیکرڈیٹیو آرٹ یہ دیکھیں جی آپ جو ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہیں چیزیں اس طرح کی پرانے زوانوں میں چیزوں کے اوپر ہاتھی اور شیر اور کشیدہ کاری جو ہوئی ہے چیزوں کے اوپر پھر ہر چیز کے ساتھ ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری لکھی ہوتی تھی ہے جیسے یہ ایک واقعہ جی کسی نے کسی کو دھکا دیا یہ کیا ہوا یہ سب واقعہ تو کافی در آرٹیفیکٹس تھے مغل کے زمانے کے جو انہوں نے ٹکھے ہوئے ہیں اور وہی ڈیٹیل جو آپ کو لاہور میں اگر آپ لاہور میوزیم جائیں تو وہاں پہ زیادہ چیزیں ہیں بلکہ یہاں پہ کمی تھی اس کے مقابلے میں لیکن بہت زیادہ یہاں پہ اور بھی ہسٹری کی چیزیں ہیں ابھی آپ کو آگے بھی جا کے دکھاتے ہیں یہ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ مغل آرٹ کی مزید ادھر کتنی ساری ڈیفرنٹ پینٹنگز اور کہانیاں پورا ایک سیکشن انہوں نے بنایا تھا کمرہ ایک تھا میوزیم کے اندر اور اس طرح کے ہزاروں کمرے تھے اس میوزیم کے اندر ابھی آپ کو کچھ اور بھی چیزیں دکھاتے ہیں اسلامی کورٹس تو یہ پھر ریجن لکھتے ہیں اس کے بعد وہاں کیا کیا ہے اور جیولیری وہاں کی اور کوئنز سٹور کے یہ سب کچھ انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوتا یہ دیکھیں یہ کوئنز ہیں کچھ ان میں گولڈ کے سلور کے اور اس کے ہر ایک کے اوپر اتنا فائن ڈیٹیل میں کام ہوتا تھا یہ چوریاں اور خنجر وہاں کے اس زمانے کے پھر تلواریں تھی وہ ایک سیکشن میں تھی یہ وہ ڈھال جو ہوتی ہے تلوار کے ساتھ اور باقی برطن یہ دیکھیں یہ جیولیری جو ہاتھ پہ بیندے انگوٹھی ہیں اور پیچھے ریسٹ بینڈ ہوتا ہے پھر یہ ایک اور جیولیری ساتھ پھر انہوں نے وہاں پہ یہ دروازے ٹائپ کھڑکیاں اور یہ فوارے ٹائپ ہمام اس طرح کی چیزیں وہاں سے لا کے رکھی ہوئی تھی جو آپ کو لاہور میں نظر آتی ہوں اور آپ اگنور سے کر جاتے ہونا تو یہاں پہ لوگ اس کو میوزیم میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ مزید وہاں کی ٹائلیں دروازوں کے اوپر ڈیزائن پھر انہوں نے پوری آرچیز بھی لکڑی کی بنا کے رہاں پہ رکھی ہوئی جیسے چینیوٹی ڈیزائن ہوتا ہے بیٹس کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بھی انہوں نے لا کے رکھی ہوئی تھی پھر یہ مزید تصویریں ہر چیز کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکرپشن لکھا ہوتا تھا تو یہ پڑھتے پڑھتے بھی کافی ٹائم لگ جاتا تھا ہم اس میوزیم اتنا بڑا ہے اور ہر چیز کے بارے میں اتنی ڈیٹیل دیتے ہیں اتنا اتنے لوگ ہوتے ہیں پھر یہ جانور جو اس طور کے ہوتے ہرن جو بازشاہوں کو شکار کرنا بسند تھا میری بیگم نے ایک غلطی پکری کہ مہارانہ لکھ دیا انہوں نے مہاراجہ عمر سنگھ لکھنا تھا خیر چلو کوئی بات نہیں اتنی سی غلطی تو ماف کر سکتے ہیں لیکن بہرال انہوں نے کافی اچھا سیکشن پھر یہ ہاتھیوں کی وہ جو دانت ہوتے ہیں ان کے ڈیزائن آئیوری کے یہ دیکھیں یہ کتہ پیارا ڈیزائن اور اس کے اوپر ہم نے اتنی زیادہ ڈیٹیل دیکھی اور پھر یہ ساتھ جو باکس ہے نا اندر مزید ہم نے چیزیں دیکھیں یہ ایک روم تھا جو وہ ڈیمیسکس کا ایک پرانے زمانے کا روم انہوں نے سیڈیا کا دمشق کا انہوں نے جو ہے بنایا ہوا تھا یہاں پہ پورا روم بنایا ہوا تھا سائیڈ پہ سوفے ٹائپ جو ہوتے ہیں زمین پہ بیٹھنے والے اور درمیان میں ایک نیچے فاؤنٹن تھا پاؤند ہو کے اوپر جا کے بیٹھیں اور پیچھے برطن لگے مطلب کافی پیارا انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا تھا پورا ریپلیکیٹ کیا ہوا تھا ایک سیڈین روم پھر اور بھی مسلمانوں کے بہت سارے آرٹیفیکس تھے جو ادھر تھے جو ہم نے دیکھے طرح طرح یہ بڑی پیاری سی انہوں نے گیلڈی بنائی تھی یہ دیکھیں نا یہ مسلمانوں کا ڈیزائن ہوتا ہے نا آرچ سا بنانا خیر کافی کرسچینٹی کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد پھر ہم نیچے آئے ایک آرمر والا سیکشن میں آیا تھا جس میں انہوں نے بس ڈیفرنٹ فوجوں کے آرمر اور جھنڈے اور تلواریں اور ہتھیار پرانے زمانوں کے ڈسپلی کیا تو وہ بھی کافی ایک کہلیں گے منفرید اور کول سیکشن تھا تو ہم نکا چلو یہ بھی دیکھتے ہیں پھر شیلز پھر اس میں بھی اس سیکشن کے اندر بھی انہوں نے مسلمانوں کا علیدہ سے دکھایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں کیسی ہوتی تھی یہ آرمر بھی مسلمانوں کے زمانے کا دکھایا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ایسا آرمر بنایا ہوا تھا کیسے انہوں نے امبروف کی اب بچھلے آرمر کے اوپر تو وہ سب چیزیں جو ہے نا ایکسپلین کرتے ہیں تو بڑی اچھی جگہ ہے جیسے دیکھنے میں کیلئے ضرور آئیں ادھر اور یہ دیکھیں یہ تلوار کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی تلوار اس کے اوپر آیات وغیرہ اور عربی میں چیزیں لکھیں دیں پھر ایک پورا مسری سیکشن تھا وہ جو ممیز اور جو ان کے پرانے پیٹا میٹس آف گیزہ وغیرہ کے ریلیٹڈ چیزیں وہ سب تھی ہیں ادھر وہ بھی ہم نے دیکھی بہت بڑا اس میں اوپی سیکشن تھا تو خیر یہ آلماسٹ ادھر آکے ہیں پھر ہمارا انڈ ہو گیا تھا پھر ہم بس باہر نکلے ہیں اور ہم نے کھانا چنک کھایا شام رہا تو کئی تھی تو بس یہ ہمارا اتضام تھا جی اور ضرور ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے تینکیو فور وچنگ موسیقی